ہلو ایبری وان کیسے ہیں اب دیس ایس ڈاکٹر وکاس کمار ایک بار پھر سیریز ہماری اچھی چل رہی ہے سو فار ہم نے کافی کچھ سیکھ لیا ہے لیکن ابھی بہت کچھ سیکھنے کا ہے نا سو اسے سیریز میں آگے چلتے ہیں آئی ہوپ کے جو پرانا ہم نے پڑھا ہے یار وہ آپ نے اچھے سے پڑھا ہوگا آپ نے اس کی پریکٹس بھی کی ہوگی ہم سو سوری فر دس آپ نے اس کی پریکٹس بھی کی ہوگی اور آپ کو وہ پریکٹس سے فائدہ بھی ہوا ہوگا کنسپچوری اگر بات کریں تو سارے جو کونسپٹس ہیں وہ سب میں اپنے اپنے انٹکسیز ہیں سب میں اپنے اپنے کونبلیوشنز ہیں سب میں اپنے اپنی کیا کہتے ہیں اس کو ٹویسٹس ہیں ہے نا کمپلیکسٹیز ہیں سو وہ جو کمپلیکسٹیز ہیں وہ جو بیسکس ہیں وہ آپ کو کیسے سمجھ میں آئیں گی اب کیا ہم آپ کو رٹے لگوائیں وہ تو پاسیبل ہے نہیں اور رٹہ لگا کے اگر کوشش بھی کر لیں گے تو ریزلٹس بھی نہیں آئیں گے تو بہتر ہے کہ ہم پریکٹس کی ثروع سمجھیں ٹویسٹس کو بہت سییریس لی لیجے جب ہم نے اچھای پرسکے آجکٹیز چلیے ٹویسٹلا کہا پہلا question find a correct adjective فیر اور انگزائیٹی are some sort of forms اب یہ some sort of forms جو ہیں پہلا ہے unique unique کیا ہے ہوتے تو ایسے یہ unique ہی ہیں کیونکہ الگ ہوتے ہیں سب سے لیکن unique تو positive connotations میں استعمال ہوتا ہے اور کیا یہاں پر لگتا ہے یہاں پر تو fit نہیں ہو رہا سو یہ ہم استعمال نہیں کر سکتے سیکنڈ ون is پاورس پاورس ہوتا ہے تھوڑا بگڑا ہوا جو ڈسٹورٹڈ ہوتا ہے یا سپوائل ہو جائے ہے نا خراب ہو چکا ہو ڈسٹورٹڈ میں کہہ دوں گا سو پھر تو ہوتا دیکھ رہا ہے فیر اور انگزائیٹی ڈر اور انشن ہے نا ہماری ڈیزائر کی ہی فارم سے جو ہمپل ہو سکتی ہیں سو پاورس لگ رہا ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کیا کس کا نوٹیشن میں ڈیفرنٹ تو پاوزیٹیف ہے ایکسیپٹڈ بھی ضروری نہیں ہے کہ یہاں پر اپلائے ہو ان فاکت ضروری ہے کہ نہیں ہوگا ڈسٹورٹڈ ڈیزائر پاورس اس کا مطلب بگڑے ہوئے فارم سے آدھر وائیس جو ہماری ڈیزائیٹی کی فارم لے رہتی ہے نیکس پاس مانم غطہ ident ڈیزائیٹی نیڈی نیڈی تو نہیں ہو ago من کیسے دیکھتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ in contrast the socialization theory آگیو کرتی ہے content کا مطلب ہوتا ہے آگیو کرنا کہ men اور women experience کرتے ہیں کام کو differently کیونکہ men ایک ایسے طریقے سے دیکھتے ہیں جیسے women نہیں دیکھتی ہیں حالانکہ اس میں بھی بہت ساری افسن بٹس ہیں نیڈی نیڈی تو انسان ہوتے ہیں کام نیڈی نہیں ہو سکتا نا کام کیسے دیسپریٹ ہو سکتا ہے مطلب بہت ضرورت ہے کسی کو کام کو تھوڑی ضرورت ہے majestic means something out of the ordinary central زیادہ تر men کو کام central لگتا ہے ان کو لگتا ہے کہ ہمارے اوپر ہی گھر depend کرتا ہے اور ہم ہی سے گھر چلتا ہے تو کام ان کے لئے central ہے لیکن یہ تھوڑا سا غلط بھی ہے کئی connotations میں women کے لئے بھی کام central ہوتا ہے اور ان کے بھی آج کر تو ان کے salary سے بھی گھر چلتا ہے so anyhow gender کو ہٹا کے اگر یہ دیکھیں تو central بالکل correct answer ہے next one these some sort of explanations which carry different opposite ideas apart today business appears to be undergoing a feminization of leadership یار کیسے ideas ہوں گے جو اوپر لکھا ہے different یا opposite corresponding ہوں گے ایک دوسرے سے correspond کریں گے نہیں کریں گے discriminate discriminate کرنے کا مطلب ہوتا ہے بھید بھاو کرنا تو وہ تو نہیں ہوتا analogical analogical ہوتا ہے یار ایک کوئی نا analogy ہمارے بیچ میں جیسے draw کر دی جائے کہ آپ بھی ایسے ہو میں بھی ایسا ہوں تو وہ بھی کوئی connotation یہاں بنتا نہیں ہے contradictory اوپر different ہے contradictory جس میں خود ہی contradiction ہو next one all people have been something they have killed a person all right palpable کیا ہوتا ہے دیکھیں یہ adjectives کے آپ کو meanings ضرور پتا ہونے چاہیے اگر ان کے meanings نہیں معلوم ہیں تو بہت مشکل ہو جائے گا adjectives کے questions کو answer کرنا palpable ہوتا ہے clear clear یا evident gregarious ہوتا ہے warm یا friendly یا kind so جو warm ہیں وہ لوگ وہ تھوڑی نہ ماریں گے ہر ایک یا کسی کو بھی brutal cruel i'm so sorry all right cruel brutal is cruel اور cruel ہی ہے اس کا answer right کہ سارے لوگ کبھ بھی نہ کبھی کسی نہ کسی انسان کو انہوں نے مار رہی ہے anyhow یہ killing کسی بھی طریقے کی ہو سکتی ہے یہ emotion کی بھی ہو سکتے kind تو ہو نہیں سکتے وہ لوگ چلیے next one men who support women are also sometimes ironically یہاں پر clue کیا ہے clue ہے ironically کون سا adjective آئے گا ironically کیا ہوتا ہے irony وہ چیز ہوتی ہے جو دکھتی تو ہے لیکن ہوتی ویسی نہیں ہے so precarious precarious means what uncertain uncertain sure sure نہیں ہو جو fixed نہیں ہو danger میں ہو perilous تو ہوتا ہی dangerous ہے dangerous right considerate تو kind ہوتا ہے اب اوپر ironically ہے that is the problem sometimes جو men جو men support کرتے ہیں women کو وہ بھی کہیں بار ironically کیا ہو جاتے ہیں یعنی اس کا الٹا آئے گا support نہ کرنا وہ کیا ہے tyrannical tyrannical کون ہوتے ہیں tyrannical ہوتے ہیں oppressive جو oppress کرتے ہیں لوگوں کو وہ ہوتے ہیں tyrannical اور یہ correct answer بھی ہے چلیے this is that something that despite having killed people he was absolved of the charges absolved of مطلب چھوٹ گیا وہ بری ہو گیا so یہ بڑی کوئی ایسی چیز ہے جو کیسی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس نے لوگوں کو مارا تھا اس کے باوجود وہ چھوٹ گیا fantabulous بہت اچھی ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا grave ہو سکتی ہے startling اب clue دیکھئے despite clue ہے یار اس کے باوجود یعنی یہ وشواس نہیں ہوتا اس لئے it is startling startling means shocking grave ہوتا ہے serious serious issue no doubt لیکن یہ clue ہے آپ کو sentence میں دیو ہے یہ اس کے ساتھ startling جل ہوتا ہے ordinary تو ہے یہ بات کہ مارنے کے باوجود بچ جاتا ہے ایسا تھوڑی ہوتا ہے next one he does not spend money پھر وہ کیا ہوا altristic altristic ہوتا ہے selfless جو اپنا interest چھوڑ کے سب لوگوں کے لیے خرچا کرے سب کو سیوہ کرے سب کی وہ تو نہیں ہوا tight fisted یہ ہوتے ہیں people who spend less spend less تو اوپر بھی لکھا ہے he does not spend money he is tight fisted کمپیشنیٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ loving تو obviously وہ بھی نہیں ہو سکتا نا رائی اسی فرس is aggressive تو اس میں سے کوئی بھی اپلای نہیں ہوا apart from what tight fisted the conflict was something for both parties ان کے again meanings appealing جو appeal کرے attract کرے ہے نا تو conflict attractive کیسے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا munificent kind تو kind ہوگا کیا conflict دونوں parties کے لئے internal sign dangerous یا harmful تو اگر conflict ہے دو parties میں نہیں بن رہی ہے کوئی conflict ہے تو dangerous ہی ہوگا نا دونوں کے لئے simple سی بات ہے تیکھ اتنا مشکل ہے نہیں بات یہ ہے once again ایک بار پھر میں وہی چیز بتا رہا کہ more or less it is about the vocab that you have it is about the knowledge of words that you possess you need to know the meanings of the words if you do not know the meanings of words how will you be able to answer these questions because when you encounter the answers right in form of options let's say there are four options and a question and you do not know the meanings of two or even one for that matter right how will you be able to gauge the correct answer you will not be able to because that situation arises when you are short of knowledge on words right on vocab and when actually that situation does arise what it ensures is that you remain confused about the answer so you know it is such an ironical situation that you have all the answers in front of you but you cannot pick the correct answer why because you do not know the answers rather the meanings so I say that I have a minute lecture done that if you don't know the and have written words then you can't pick because you meaning you don't to don't practice it let's move to the next question the powerful description by the author is vanity this is short description so description which is answer the adjective to have a noun ہے stunted stunted ہوتا ہے اوپر سے کاٹا ہوا تو stopped from growing ہے نا poignant powerful یا پھر moving emotive not emotional emotive right so یہ بھی نہیں ہو سکتا stringent staunch stringent کون ہوتا ہے cutter obviously answer poignant ہوا کیونکہ powerful description ہے by the author is moving وہ move کر دیتی ہے reader کو next one the something incentive was potent of winning the trust of many abysmal abysmal کیا ہوتا ہے abysmal ہوتا ہے something آپ یہ meanings کو please دھیان سے دیکھیں یہ کام آئے گی vocab آپ کے that is low in level low in level تو کیا یہ attract کرے گا اگر incentive low ہے نہیں enticing کیا ہوتا ہے attractive یہ تو آنسر ہو سکتا ہے ہمارا ہے نا تب ہی اس نے trust جیتا ہوگا لوگوں کا relegating اور patronizing دونوں کا مطلب ہوتا ہے ایک طرح سے degenerating یا degenerating سے بھی degrading not degenerating actually i'm so sorry for that rather it is degrading جب آپ کسی کا level low کر دیتے ہیں یا دکھا دیتے ہیں so degrading اس کا مطلب ہے obviously enticing is the correct answer the movie was remarkably emotional emotive یہ ہم نے question ایک دن design words discuss کیا تھے اس دن discuss کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو confusing words یہ غلط ہے movie emotional نہیں ہو سکتی آپ emotional ہو سکتے ہیں emotive something that arouses emotion so یہ correct answer ہوا آپ کا something that arouses emotion galvanizing is encouraging جو آپ کو encourage کرے آپ کو جوش بھر دے آپ میں electrifying so obviously the correct answer is emotive all right ڈھیک ہے ڈھی adjective سے باقی کے words ہٹ کو ہم نے replace کرنا ہے something that can be used many times یہ کیا ہوتا ہے یہ raised part of a land raised part of land جہاں سے زمین اٹھی ہوئی ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں getos یہ کہتے ہیں settlements کو settlements کا مطلب آپ بستی بھی مان سکتے ہو یہاں پہ جہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں کافی سارے تو جو سٹلمنٹس ہوتے ہیں getos actually polished یا refined posh colonies کو نہیں کہتے durable یہ ہی آپ کا answer ہے something that can be used many times durable وہ چیز ہوتے ہیں جو ٹکی رہے so آپ اس کو کئی بار use کر سکتے ہیں چلیے next one one who bears pain without expressing it جو نہ pain کا یا feeling کی کسی بھی طرح کی feeling کا actually وہ expressions نہیں آنے دیتے وہ stoic ہوتے ہیں ایکسپیشن لیس voracious کیا ہوتا ہے greedy greedy ostentatious کیا ہوتا ہے showy فکرے people who love to show او بھائی میرے پاس تو یہ کا ہو رہے ہیں میرے پاس تو وہ کا ہو رہے ہیں vulnerable weak bitter یا breakable جو جلدی سے توڑا جا سکے emotional connotations میں بھی استعمال کرتے ہیں next one one who is unable to decide between choices indecisive بالکل correct جو decision نہیں لیے پا رہا یہ vacillate کیا ہے vacillate verb ہے mind you یہ adjectives کا question ہے جو unable ہے to decide وہ vacillate نہیں کرے vacillate کرے گا وہ لیکن vacillate ہوگا نہیں کیونکہ vacillate تو verb ہے وہ adjective ہے ہی نہیں indecisive correct answer ہے vacillate means to be unable unable to make the choice make a choice make a choice ڈھیک ہی ڈھی پچن کا مطلب ہوتا ہے contribute کرنا اور convolute کا مطلب ہوتا ہے یہ تو وہ وہ ہے to complicate to complicate next one someone who does not remain faithful to one's nation جو اپنے country کے لیے faithful نہیں رہتا ہے what is haggard what is monotonous what is renegade renegade آپ کا answer ہے monotonous is boring یا ون ڈیمینشنل ون ڈیمینشنل جس میں کچھ نیا نہ ہو ہے نا then you have renegade renegade actually is traitor haggard ہوتا ہے patla dubla patla so اگر renegade traitor ہے تو traitor ہی آنسر ہوا کیونکہ traitor کبھی بھی اپنے نیشن کے لیے faithful نہیں رہ سکتا next one a term used to insult someone derogatory exhorting imploring urging ان دونوں کا مطلب urging ہوتا ہے اب urging کیا ہوتا ہے to urge means to force somebody to do something یا کسی کے سامنے منانے کی کوشش کرنا convince کرنے کی کوشش کرنا accentuating means highlighting highlighting derogatory is patronizing نیچہ دکھانا کسی کو تو یہی آنسر ہوا ہے نا insult اگر کریں گے تو patronize ہی تو کریں گے next one one who is a bootlicker flatterer جو چمچہ گری کرتے ہیں لوگوں کی ان کو کہتے ہیں psychophant flatterer اور buttering کوئی word نہیں ہے چمچہ گری کے لیے بہت لوگ کہتے ہیں buttering buttering is no word my dear friends it is flattery flattery right astonishing means striking جو حیران کر دے ہے na belligerent is aggressive right aggressive تو ہے aggressive chale next one one who occasionally believes in god کبھی مانتا ہے کبھی نہیں مانتا پھر اس کا faith waiver کرتا ہے ڈوینڈل کرتا ہے پھر re-establish ہو جاتا ہے تو یہ ہوتے ہیں جی agnostic جو مانتے ہیں وہ atheist ہیں جو نہیں مانتے وہ atheist ہیں جو مانتے ہیں وہ atheist ہیں right antagonist ہوتا ہے aggressive اور holistic ہوتا ہے complete جو ساری چیزوں کو complete include کر لے complete یا comprehensive کہلے تاہیں چلیے that's a better word comprehensive agnostic میں نے آپ بتا دیا agnostic is the answer right one who places himself braggart ostentatious actually braggart brag کر na yeah that's fine braggart ostentatious is we discussed show miraculous بہت بڑیا majestic بہت اچھا اچھا ایک question somebody had asked a question ایک mail کے through میں نے پوچھا تھا کہ complete اور finish میں کیا difference ہے تو میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں oh no sometimes you know I struggle with this technology if you marry the right person جو آپ کے لئے right ہیں you are kia complete otherwise you are finished آپ سمجھ گئے آپ you are finished otherwise صحیح انسان سے شادی نہیں کروگے تو finish ہو جاؤگے صحیح سے شادی کروگے تو complete ہو جاؤگے finish کرنے کا مطلب کوئی چیز کو ختم کر دینا complete کرنے کا مطلب اچھے سے complete کرنا مطلب پورا اچھے سے اس کے culmination تک لے کر جانا چلیے یار یہ ہوتے ہیں fast tedious is fast tedious actually وہ adjective ہے جس کا مطلب ہوتا ہے somebody who gives detail who gives attention to every detail nonchalant is careless جس کو پرواہی نہیں ہو negligent بھی یہ ہوا جو neglect کرے carefree بھی جس کو tension نہ ہو one who ignores his or her mistakes indulgent ہوتے ہیں indulgent people involved کا meaning آپ کو معلوم ہے involved ہو جانا کسی چیز میں careful meticulous is a synonym to fastidious next one one who is rather which is historically important historic historical نہیں historical means something which is happening in history you call a very simple gramene very simple unsophisticated right hysterical emotionally oververmed یا uncontrolled جیسے کہ کنی لوگ ہوتے نا یہ اکثر شادیوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں ذرا سے کوئی بات ہوتی ہے کسی ماما کسی فوفا کی ماما نہیں سوری فوفا یا ما سڑک سر رائیٹ اور جو مطلب اپنا ایموشن کا پٹارہ کھول دیتے نا اور ان کی وائبز پھر لڑتی ہیں ان کے لیے سڑا اے نہیں ہویا سڑا او نہیں ہویا سڑی جت نہیں ہوئی سنو چاہن ہی پوچی کسی نے like that جب وہ کرتے ہیں وہ hysterical ہوتا ہے آپ اپنی ایموشن کو exaggerate کر کے باہر نکال لیں that is called hysterical اور ہم North Indians تو expertise میں with due respect to all the North Indians I am also North Indian anyhow one who is dangerous ہم نے ان ترنسائن harmful ہوتا ہے dangerous ہوتا ہے فرونت کون ہوتا ہے passionate جس میں fervor ہوتا ہے right zealot again passionate zeal سے بنائے نا یہ word so somebody who has a lot of zeal frolicking playful frolicking actually مطلب ہوتا ہے مزے کر نا تو اگر میں کوئی سنٹنس لکھنا ہے ہندی میں کتاب مزے کر رہا تھا اس کو translate ایسے ہی کروں گا the dog was falling a description that is powerful یہ discuss کیا ہے ہم نے same question poignant چلیے مگر meanings sorry words الگ ہیں اس میں options sporadic کیا ہوتا something جیسے کہ کوئی ایسی چیز کبھی کبھی ہوتی ہو sporadically میں کہہ سکتا ہوں regularly sporadically government offices میں کام ہوتا ہے جنری نہیں ہوتا very unfortunate چلیے intrepid aggressive warm right hot with passion passionate اور جو ڈری بھی نہیں something that happens انہیں regularly ابھی discuss کیا ہے sporadic mystic hidden right deep ہو جو surface پر نہ دکھائی دے جس کا meaning something that makes one emotional emotive not emotional یہ سارے words ہم نے پہلے بھی کر دیا ہے ٹھیک ری I hope آپ کو یہ سارے words کے meanings clearly سمجھ بھی آگئے ہوں گے اور یاد بھی رہیں گے that is even more important آپ نے practice کرنا ہے ان words کو کوشش کیجئے ان کے sentences form کیجئے کوئی problem آتی ہے تو بھی there for you آپ comment سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں یا جیسے کچھ students ہم سے ڈاؤ پوچھتے ہیں ویسے mail سے بھی پوچھ سکتے ہیں you can get in touch with us you are always 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 welcome take care bye bye you